علی بھائی اگلا سوال ہے کیا تحجد کی نماز کے لئے رات کو سونا شرط ہے یا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تو اہمی لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوئے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا ابو عریرہ کہتے ہیں نبیل اسلام نے مجھے تین مسیح تحقی تھی نمبر ایک سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا نمبر دو اشراق کی نماز اور نمبر تین مہینے میں تین روزیں تو ویسے افضل یہ ہے کہ وطر آخری پیر پڑھے جائیں چونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبیل اسلام آخری پیر میں اٹھ کے وطر پڑھتے تھے البتہ ترمزی میں آتا ہے کہ بعض وقت آپ اشاہ کے ساتھ پڑھ لیتے تھے بعض وقت آخری یعنی دین میں آسانی ہے وطر میں میں نے ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ 130 اس میں میں نے اس ایشو کو اڈریس کیا تحجد یا رات کی نماز کے لئے سونا کوئی شرط نہیں ہے صحیح مسلم میں 1724 حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے بعد دو نفل بیٹھ کے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اور یہ بیٹھ کے پڑھنا آپ کی خصوصیت ہے کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے نماز اس کو پورا سواب ملتا ہے بیٹھ کے آدھا اور نبیل اسلام ایک دفعہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ صحابی آئے حضور کے ماتے پہ آتھ رکھا کہا یا رسول اللہ تعبیر ٹھیک ہے کہا ٹھیک ہوں کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا بیٹھ کے آدھا سواب ملتا ہے آپ فرمائے مجھے اللہ تعالی بیٹھ کے بھی پوری دیتا ہے یہ تمہارے لئے ہے ٹھیک ہو گا تو یہ مسلم شریف میں حدیث ہیں یہ ساری کٹھی حدیث ہیں 1724 آنورڈ آپ دیکھ لیں اور سنندارمی میں اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی جو بیداری ہے ایک مشکل کام ہے تو جب تم وطر پڑھ لنا تو دو نفل پڑھ لیا کرو اس کے بعد اگر رات کو نہ بھی اٹھے تو اللہ تعالی تمہیں سواب دے دے گا تو میں اس میں تحجد یعنی یہ تحجد کا افضل سواب ویسے تو تحجد کی نماز وطر کی نماز تراوی یہی کی ہیں یعنی رات کے آخری پیر میں اٹھ کے پڑھنے والا سواب مل جائے گا اور مسرد آمد میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو دو رکھتے پڑھتے تھے نا اس کی پہلی رکھت میں پڑھتے تھے اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا جو وطروں کے بعد والے دو نفل تھے اور دوسری رکھت میں قُلْ يَا ایُحِ الْكَافِرُونَ ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا احتمام کیا جائے تاکہ رات کے آخری پیر اگر نہ بھی اٹھ سکے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو آخری پیر اٹھنے والا سواب مل جائے گا تو تاجد کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے علماء نے شرط بنا دیوئی ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی چیز مشروع نہیں فرمائی ہے پھر اس کا انہوں نے طریقہ بھی بتایا ہے وہ کہتے ہیں سونا شرط ہے یہ فکر انفی میں مقاعدہ ہیلا لکھا ہے کہ آپ کوئی نہیں اٹھ سکتا تو وہ یہ کرے کہ جب اس کو اگر سخت نیند آئی ہوئی ہے نا تو وہ وطر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر وہیں بیٹھے ہوئے نا ایسے ایک جھٹکا لے لیں تو اس کے بعد اٹھ کے نفل پڑھ لیں اس کو تاجد کا سواب مل دے گا سر جھٹکا لیے وغیر ہی پڑھے تو سواب ملے گا بلکہ آپ علیہ السلام کی روٹین تھی صحیح مسلم 1724 انٹرنیشنل امریکہ مطابق اس میں اور کئی تفاصیل ہیں مسئلہ 130 ہے میرا نماز وطر کے اوپر دو گھنٹے کا وہ آپ دیکھ لیں